ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں عالم بھی تھے اللہ والے بھی تھے مفسر قرآن بھی تھے لوگوں کے اندر ہوتے تھے احمد علی لہری رحم اللہ تعالی بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے اللہ تعالی کے ولی بھی تھے اچھا بعض اولیاء کو اللہ تعالی جو ہیں وہ کشف جیسی نعمت عطا فرماتے ہیں کشف کچھ سے کہتے ہیں کشف کہتے ہیں کہ باوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کچھ خاص بندوں کے لئے کچھ خاص پردوں کو ہٹا دیتے ہیں اب مثال کے طور پر حدیث شریف کے اندر ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ دھلتے ہیں اب حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی کو اللہ تعالی نے یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ ان کو وضو کرتے و گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے اب دیکھو اللہ تعالی نے ایک پردہ لگایا تھا نا کہ گناہ دھلتے ہیں وضو کے اندر لیکن بتایا ہوا تھا خالی لیکن پردہ تھا کسی کو نظر نہیں آتا تھا لیکن کچھ اولیاء ایسے ہوتے جن کو اس طرح نظر بھی آ جاتا ہے اسی طرح احمد علی اللہ تعالی ان کے ساتھ بھی اللہ تعالی خاص معاملہ تھا ان کے سامنے کوئی چیز لائی جاتے تھے حرام اور حلال مکس کر کے تو حضرت جو ہے وہ حرام کو الگ کر لیتے تھے اور حلال کو الگ کر لیتے تھے یعنی کہ حرام چیز کو دیکھ کر ہی پہچان جاتے تھے امین سبدر اکاروی رحم اللہ تعالی ایک مرتبہ جو ہے ان کو بھی یہ بات در معلوم ہوئی کہ حضرت احمد علی اللہ تعالی کے پاس یہ کرامت ہے تو حضرت احمد علی اللہ تعالی کا امتحان لینے کے لئے حضرت امین سبدر اکاروی صاحب رحم اللہ تعالی اکارا تھی چلے اور حضرت کی مزلس کے اندر تصریف لائے اور تصریف لانے سے پہلے جو ہے حضرت نے جو ہے وہ حلال اور حرام دونوں پیسوں سے شیپ خریدے حلال کے علق خریدے حرام کے علق خریدے جو حرام کے شیپ خریدے ان کو اپنے نشانی لگا لی اور دونوں کو مکس کر دیا اور مکس کرنے کے بعد حضرت احمد علی اللہ تعالی کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا کہ حضرت یہ میری طرف سے حدیعہ حضرت احمد علی اللہ تعالی نے سیبو کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو ہے وہ حلال سیب کو الگ کرتے رہے حرام والے کو الگ کرتے رہے دونوں کو الگ الگ کرتے رہے جب بات میں چیک کیا تو حرام والے سے بلکل الگ تھی کیونکہ نشانی لگائی ہوئی تھی تو حرام والے سے بلکل الگ کر دیئے تھے اور حلال والے بلکل الگ کر دیئے تھے اس کے بعد حضرت رئیس المناظرین حجت اللہ فالعرد عمیر صدر اوقار بھی رہیم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آپ مجھے بیعت کر لیجئے احمد علیہ وآلہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا امتحان لینے کے لیے آئے تھے تو مجھ سے بیعت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے جب تم مجھ سے بیعت کرنے کے لیے آگے تو میں تمہیں بیعت کرلوں گا ابھی میں تمہیں بیعت نہیں کرلوں گا پھر حضرت نے دوبارہ واپس گئے پھر دوبارہ سفر کر کے جب دوبارہ آئے پھر حضرت نے احمد علیہ وآلہ صاحب رہیم اللہ تعالیٰ نے احمد صدر اوقاری صاحب کو بیعت کری